خیتر آباد سے وہ کہنے لگے جی آپ تو صحیح صاحب وقت ماشاءاللہ اللہ نے بڑا درجہ دیا ہم کو کوئی کتب صاحب بتاؤ کتب وقت ہو سکتا تو انہوں نے نہ بات سنی ایک دفعہ پھر کہنے لگا کہ صحیح صاحب کوئی کتب وقت کا ہو تو ہم جناب سمجھے پھر جب تیسی دفعہ انہوں نے کہا رہے کہ جناب کوئی وقت کا کتب ملاؤ ہم کو تو بابا جی نے کہا کیوں تم نے اسے قتل کرنا یعنی یہی مقصد ہوتا ہے آدمی کا کہ میں اس کی غلطیاں نکالوں جا کے پکھو تو اگر ایسا ارادہ ہو روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا یا اس میں جا کر اونچی آواز دینے کا کہ میں آ گیا تو ایک رستہ تیار ہونا چاہیے جب ہی جا سکتے ہیں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اس کے اندر کبھی بھی کوئی پیراشیوٹ آپ کو لے کر نہیں جائے گا جب یہ چھوڑی چھوڑی تبگیلیاں رونما ہوں گی تو پھر جاتے کی میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا ان کا رینالہ میں تھا ایک مرگی خانہ جو چکن رہے تو کہ تم نے اگر کچھ لکھنا ہے میں چاہ رہا تھا تو وہاں آکے بیٹھ کے مہینہ گزار رو بڑی میں گیا بچے بھی ساتھ تھے اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے وہاں جا کے میری جان بڑی عذیت میں فاتھی گئی کہ وہ اچھی سرسر جگہ تھی نہر کا کنارہ تھا لیکن میں کچھ وہاں پر کمفٹیبل نہیں تھا مجھے کوئی آسائش مجھے سر لیا ایک تو وہاں مکھیاں بہت دوسرے اس کے قریب ان کا ستبلتا جان سے گھوڑوں کی بدبو آتی تیسرے وہاں پر ایک اور مشکل بہت تھی کہ چھوٹا فریج تھا اس میں ساری چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھی گروسری کی اور بازار جانا پڑتا تھا تو یہ تین چیزیں مجھے یاد ہیں یہ بہت ناغوار گزر اور پھر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو میں اکثر آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیسے مہربانی ہوتی ہے میں یہ دیکھنے کے لئے ان کو ملازم کہ اس تبل کی طرف سے آنے والی بدبو کسی طرح بند ہو سکتی ہے کوئی دروازہ ہے تو میں گیا تو میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لئے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے وہ صبح جب جاگتے تھے اتنی عشق ہو گیا تھا گھوڑوں کے ساتھ کہ گھوڑوں کو دیکھنے کے لئے اس تبل کے پاس پہنچ جاتا ہے تھی تین چھوٹے تینے میں نے اور گھوڑوں کے ساتھ گھوڑا بھی ان میں ایک ایسا تھا بڑا اچھا ہے وہ اسے ہمیشہ ہنہنا کے سناتا تھا اگر وہ نہیں پہنچنے سے وقت پر تو وہ شاید ہونے بلازہ اس کی ہنہنا سے یہ اندازہ ہوتا ہے اب میں نے کہا کہ نہیں یہ خوشبو یا بدبو یہ اسطبل اور یہ گھوڑے اور یہ ان کے بچوں کی دوستی مجھے ایسے ہی ہوا رہے ہیں یہ مجھے پیارے ہیں گھوڑے ٹھیک اچھا ہے تو ایسے ان کی دوستی ہو گئے مکھی کے بارے میں اب ہم صفائی پسند لوگ شہر کے رہنے والے تو ہم مکھی کو گوارہ نہیں کرتے تو ایک دفعہ میرے دفتر میں میرے بابا جی حضرت سائنس صاحب تشجیف لائے تو میرے ہاتھ میں فلیپ تھا مکھی مارنے والا تو ایک مکھی تنگ کر رہی مجھے احساس نہیں ہوا کہ وہ آئے ہیں تو میں مکھی کو ایسے مار رہا تھا تو مجھے اچھا لکن کیا آوات ہے کہنے لگے کہ یہ اللہ نے آپ کے ذوقِ کشتن کے لئے پیدا کی یہ مکھی جو ہے یہ آپ کے اس ذوق کو قتل کرنے کے ذوق میں نے کہا نہیں سر میں نے کہا آپ کب تشجیف لائے کہنے لگے کہ میں تو جب آیا میں بتایا آپ کیا کریں میں نے کہا یہ مکھی ہے تو اس کو تو مارنا گند پھیلاتی ہے کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم سے مار رہے میں نے کہا یہ مکھی محسن ہے آپ کے ذوق کہنے لگے یہ بغیر کسی قرائے لیے بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے اس کو صاف کر لو میں چلی جاؤں گی آپ اسے مار رہے ہیں تو پہلے اس کی صفائی کر کے دیکھیں ان کی یہ کہی ہوئی بات لوٹ کے آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کمرے میں مجھے کوئی فریش چیزیں پھول وغیرہ وہاں کوئی سپری سپلٹ تو تھی نہیں رکھنی چاہیے اور مجھے یہاں کی صفائی چنانچہ وہ فرش جیسا کیسا بھی تھا اس کو گیلہ کر کے میں نے جھاڑو لے کے خود خوب اچھی طرح صاف کر آپ یقین کریں کہ وہ انہوں نے آنا بند کر دیا کہ ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے ہم آئی تھی اس کو بتانے کے لیے اس نے پورا تر دی اور جب میں سودا لینے کے لیے جس سے میں بہت گھورا تھا ایک میل کے فاصلے پر بازار تھا کبھی آپ رنیل ارتشریف لے جائے تو اس کا بڑا اچھا خوبصور بازار ہے تو میں ایک میل کے فاصلے پر کہ کچھ چیزیں لے آنگا اس میں رکھ لوں گا اور پھر کام چلتا رہے گا تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے بچپن کے بعد کئی سال گزرنے کا بساتیوں کی دکانے بساتی آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو سوڑا ہوتا ہے جس کو اور گروسری کی دکانے اپنے انداز کی جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی اور وہاں پر میں نے بڑی دیر کے بعد برطن کلئی کرنے والا دھونکنی کے ساتھ ایک بندہ دیکھا جو مجھے ویسے نہیں نظر آتا پھر ایک عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کی نار سے گندم کا پردہ تو آپ نہیں دیکھا ہے وہ ایک نار پہ کھڑتا ہے وہ اندر سے کھوکلی ہوتی ہے نار جس میں پاری چرتا ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے اس کی باریک نار کو کٹ کے کچھ چھینچ لمبی اور اس کے آگے کت دے کے پلیڈ کے ساتھ الغوزہ بجاتا تھا وہ تو آدم پکڑی نہیں جاتا کسی میرے اور آپ کے اور اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ سننے لگیں تو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ اس کے پیچھے مات لگے تو شام کو میری عرض ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جلد ختم اور مجھے بازار جانے کا موقع ملے اور میں جاؤں وہاں پر اور میں جا کر اس کی الغوزہ سنوں تو یہ چیزیں ایسی بہت چھوٹی چھوٹی میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں بازار یہ معمولی لگتی ہیں لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے اگر آپ معمولی باتوں کی طرف بیان دیں گے اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور کر کے جیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا لیکن آپ کی عرض یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سمجھ جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے ایسے ہوتا نہیں ہے یہ قدرت کا ایک ایسا قانون ہے جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئیں اپنے بچے پر اپنے بھانجے پر اپنی بھتیزی پر جب تک اس کی کسی چھوٹی چیزی بات کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز دولت دنیا کی خوشی نہیں عطا کرتے گی کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ خوشی عطا نہیں کرتے روپیہ پیسے سے آپ کچھ چیز خرید لیں مرد کوئی کیمرہ کوئی پینو خواتین پپڑے مثلا خریدیں بے شما خریدتی ہی چلی جاتی ہیں وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے ایک مرتبہ آپ نے اس کی بزاز کی دکان پر دیکھا خوبصورت توٹا اور لے لیا جب گھر آگئے تو اس کی قدر و قیمت گھتنی شروع ہو گی پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک خوشی تو آپ بھی نہ رہی خوشی تو ایک ایسی چیڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پر اتر آتی ہے آپ کی تیار بھی نہیں ہوتے اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتے لیکن وہ آ جاتی ہے تو اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں جو کہ بہت اچھی آرزو ہے کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان جو ہے مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کو تلاش نہیں کرے گا جب تک وہ راستہ وہ بٹھیا وہ پگلنڈی اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک اسے مکمل ہونے کا حقی نہیں پہنچتا اور وہ کرتا ضرور ہے لیکن اس کی میٹھڈالوجی اس کا طریقہ کار جو مختلف ہے وہ چھوٹی چیز انسان سے بڑی کی طرف نہیں جا سکتا جب آپ ایک مرتبہ یہ فن سیکھ جائیں گے پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابے کا ایڈریس پوچھنے کی پھر وہ چھوٹی کیس آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس مندل پر یقیناً لے جائے گی جہاں جانے کے آرزو مند ہے ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھنے کبھی کسی چھوٹی چیز سے کبھی کسی نالک پڑوسی سے خوش ہونے کی خوشی کریں کسی بے وکوف آدمی کے ساتھ کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر لے کر سکتا ہے بلدہ تو آپ کا راستہ پھاتک کھلنے لگ جاتے ہیں اور مجھے آپ کے چروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ بھی کہ انشاءاللہ یہ پھاتک آپ سے ضرور کھلتے جائیں گے آپ کے اندر ایک ایسی طلب موجود ہے ورنہ تو آدمی کون آتا ہے کون سنتا ہے ایسے پرگرام اس میں کوئی خاص کوئی اٹریکشن نہیں کوئی ڈانس نہیں کوئی وہ نہیں لیکن یہ آرزو چلی ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے بہت آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ